السلام علیکم سامن اکرام 26 ربو الاول ہے دو نومبر ہے آج کی خبروں کی شروعات قاریہ محترمہ مہوش نور این کی تلاوت کلام پاک سے کی جاری ہے اس تلاوت کے لیے ہم جناب قاری المقری جناب مسعود فلاحی مظاہری کے نہایت شکر گزار ہیں دراصل بہت سے لوگوں نے قراتیں بھیج رکھی ہیں قرات کا مسئلہ یہ ہے کہ سوابت اس میں ملتا ہے لیکن اگر وہ ڈھنگ سے اور قوائد کے ساتھ نہیں کر رکھی ہے تو اس کو اپلوڈ نہیں کیا جاتا ہے اس کے لیے ہمارے پاس ایک ہی پیمانہ ہے کہ ہم جو ہی قرات ہمارے پاس آتی ہے ہم آلی جناب قاری مسعود صاحب فلاحی اور آلی جناب مولا شویہ بلم اصلاحی مفتحی کے پاس بھیج دیتے ہیں وہ جس قرات کے بارے میں اجازت دے دیتے ہیں اس کو اپلوڈ کر دی جاتی ہے اور جس قرات کے بارے میں اجازت نہیں دیتے اس کو روک لیا جاتا ہے ایسی ابھی تک تقریباً تیرہ قراتیں ہمارے پاس ہیں ان کو اس لیے روکا گیا ہے تو قرات جو بھی بھیجے وہ برائے مہربانی تجوید کی ریایت کے ساتھ بھیجے دوسرے کے بہت سارے بچوں کی تلاوت نارڈ ڈال دیتے ہیں ایک ترغیبی عمل ہوتا ہے بچے بچے ہوتے ہیں تلاوت تفلا کے نام سے ایک الگ شعبہ ہم نے قائم کیا ہے بچوں کی تلاوت ترغیبی عمل کے لیے ڈال دیتے ہیں تاکہ بچوں کی اصلاح ہو جائے موسیقی 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 موسیقی